روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا دن کے وقت میں روزے کی حالت میں اور خواب میں کسی سے ہمبستری ہو گئی چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا کہیں پر بھی زنا سمجھئے سمجھئے کہ خواب میں تو ہمبستری سے زنا نہیں کہا جائے گا لیکن ایک سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں خواب میں زنا کر لیا یا خواب میں مشتزنی کر لیا خواب میں کسی بھی وجہ سے جوش میں آیا سہوت جو ہے اُبھر گئی اور احتلام ہو گیا خواب میں یاد رکھئے گا بیدار ہونا الگ چیز ہے اس کا مسئلہ ہی دوسرا ہے خواب میں تھا سویا ہوا تھا نین کی حالت میں کیونکہ مسئلہ بڑا کڑھا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمبستری کرتے ہیں تو ہم پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور خواب میں اگر ہمبستری کر لیے تب بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا اسی کو سمجھانا ہے میرا مقصد اصل میں ایسا نہیں ہے دیکھئے مسئلہ سمجھے گا خواب میں نین کی حالت میں اگر آدمی احتلام ہو گیا منی خارج ہو گئی منی کہتے ہیں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ پانی کے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پانی کے جس کے نکلنے کے بعد شہوت تھنڈی پڑ جاتی ہے جو ختم ہو جاتا ہے یعنی جس کو منی الفاظ دیگر ہم منی کہتے ہیں تو منی کے خارج ہو جانے سے جو ہے نین کی حالت میں اس کو ہم عرف میں عام طور پر احتلام کہتے ہیں روزہ رکھا ہوا تا احتلام ہو گیا کسی بھی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو کسی کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جب روزہ نہیں ٹوٹا تو کفارہ کی بات کہاں سے آئے گی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں بھی اگر ہم بشتری کریں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اگر ایسا ہوا تو کفارہ کا بڑا ٹنسان ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اسی کو سمجھانا مقصد تھا کہ روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ حدیث آ گئی ہے کہ روزہ احتلام سے فاسد نہیں ہوتا ہے اسی طرح یہ مسئلہ آپ کو بدائی اس سنائی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر بانوے نائنٹی ٹو پر بھی مل جائے گا